موسیقی 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 مہنگی ہونے جا رہی ہے یہ بھی سن لیں آپ کتنے میں کتنا ہونے جا رہی ہے سات روپے آٹا مہنگا ہو چکا ہے ایک سو اسی روپے کلو ایک سو اسی روپے تھیلا بیس کلو کا مہنگا ہو چکا ہوا ہے اب میں آپ کو تمام کی دیٹیلز بتاؤں گا یہ ہونے کیوں جا رہا ہے کب کب ہوگا آپ پر اثر انداز کیسے ہوگا ناظرین آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کو میں دو ارب ڈالر دوں گا جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے مگر اس کے لیے آپ کو اپنی عوام کا خون نہ صرف چوسنا ہوگا بلکہ نچوڑنا ہوگا ایسے نہیں ہوتی تھی ہم کپڑے دونے کے بعد اس کو ایسے نچوڑتے ہیں اور چھاند کے پھر سکنے ڈال دیتے ہیں اس کو یہ کرنا ہوگا آپ کو ایک قطرہ بھی آپ کی عوام کے اندر خون کا باقی نہ رہے وہ کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے عوام کو نچوڑنا ہے آپ نے تمام سبسیریز ختم کرنی ہے سبسیری ہوتا کیا ہے سبسیری کہتے ہیں عوام حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کوئی چیز مہنگے داموں خرید کے اپنے پلے سے پیسے ڈال کے آپ کو سستے داموں بیچے یعنی بجلی ہے پیٹرول ہے پیٹرول حکومت مہنگے داموں خریدتی ہے مگر اس میں سے اپنے پلے سے پیسے ڈال کے آپ کو سستے داموں بیچتی ہے اسے کہتے ہیں سبسیڈی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے کرزہ لینا ہے تو آپ کو عوام پر سے سبسیڈی اٹھانا ہوگی اور یہ شرط صرف اس حکومت کے ساتھ نہیں رکھی یہ شرط اس نے ہر حکومت کے ساتھ رکھی ہے چہے جائے کہ وہ عمران خان کی حکومت تو اس سے پہلے نواز شریف اس سے پہلے زرداری کسی کی گورنمنٹ آئی ایم ایف کی یہ شرط ہوتی ہے نو سبسیڈی آپ نے عوام کو کسی قسم کی ریایت نہیں دینی ہے نرخوں میں پھر وہ کہتا ہے بجلی بڑھاؤ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کرو اور دیکھیں یہ خرچ ہے بیسکلی میں بتاتا ہوں آپ کو ایک سو بیس عرب روپیہ روزانہ حکومت کو سبسیڈی دینا پڑتی ہے پیٹرول پہ خالی پیٹرول کی بات کر رہا ہوں میں باقی بجلی بجلی گیس ایک سو بیس عرب روپیہ روزانہ حکومت اپنے پلنے سے خرچ کرتی ہے تاکہ آپ کو سسسا پیٹرول ملے اور یہ اگین میں دوبارہ بات کروں یہ اس حکومت کی بات نہیں کر رہا میں ہر حکومت یہی کرتی ہے عمران خان صاحب کو بھی یہی کرنا پڑا تھا ورنہ عوام کی چیخیں نکل جاتی اچھا اب وہ کہتے ہیں چونکہ آپ یہ جو آپ پیسے خرچ رہے ہو یہ نقصان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے لہٰذا آپ کو کرزہ تب دیں گے جب ہمیں یہ لگے گا کہ آپ کرزہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہو اور وہ کب ہو گئے آپ جب آپ اپنے یہ والے اخراجات کم کر دو گے دیرتے ہو یہ کٹ ہوتی ہوگی اس کے بعد وہ کہتا ہے عوام سے ٹیکس لو عوام کہتا ہے ہر چیز پر ٹیکس لگا آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں جو تیس روپے ٹیکس ہوا کرتا تھا کبھی نواز شریف صاحب کے دور کا وہ انہوں نے کم کر کے پانچ روپے کر دیا پھر آئی ایم ایف نے پھر زور دیا پھر ان کو ٹیکس بڑھانا پڑا اور مہایدہ یہ ہوا کہ ہر مہینے پانچ روپے ہم بڑھائیں گے لیکن اب وہ کہتا ہے نہیں یہ ناکافی ہے آپ نے تیس روپے پیٹرول بڑھایا وہ آپ نے اس لیے بڑھایا کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت زیادہ ہے تیل کی قیمت اس وقت ایک سو بائیس ڈالر فی بیرل ہے تیل کی قیمت عالمی منڈی میں زیادہ ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو آپ نے اس لیے بڑھایا کیونکہ عالمی منڈی میں بڑھ گیا ہے پیٹرول آپ کو ٹیکس بھی لگانے ہیں تو چالیس پچاس روپے آپ مزید ٹیکس لگاؤ آپ اب آم پہ تو یہ تو پیٹرول کنی دو سو سوہ دو سو پہ پہنچ جائے گا آپ کا ایک ہو گیا جی اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں خبر یہ آ رہی ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے آپ کی بجلی بنتی ہے اندھن پہ لہٰذا جو وہ کمپنیاں جو بجلی بناتی ہیں پرائیوٹ کمپنیاں موسیٰ پاکستان میں سرکاری توصدہ میں بجلی بنتی ہے وہ چند ایک ڈیم ہے ہمارے پاس پرانے ان کی بجلی ہوتی ہے جتنے بھی آپ کے جو بجلی گھر ہیں پاکستان میں وہ پرائیوٹ کمپنیوں کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم جب مہنگا پیٹرول لیں گے اور اس کی بجلی بنائیں گے تو آپ کو سستی بجلی کیسے دے سکتے ہیں لہذا مذاقرات ہوئے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی بات مانتے ہوئے ایک یونٹ سات روپے اضافہ کیا جائے گا کتنے سیون روپیز اس میں اضافہ کیا جانا ہے یہ اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اللہ ہی رحم کرے اب اگلی جو چیز تھی ہوئی تھا آٹا آٹا ماشاءاللہ مہنگا کر دی ہے آٹا مارکٹ میں مہنگا نہیں ہوا مجھے افسوس غصہ اس بات پہ ہے ان فیکٹ وہ لوگ بھی جو نون لیگ کی حمایت کر رہے تھے اچھا جناب یہ آئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلے بجلی تو آپ اس لئے مہنگے کر رہے ہو کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور پیٹرول آپ اس لئے مہنگا کر رہے ہو کیونکہ دو چیزیں ہوئیں ایک تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی دوسرا آئی ایم ایف نے آپ کو ڈنڈا دیا وغیہ آپ کرو ہی کرو اب پرابلم آٹا کیوں مہنگا کر دیا بیس کلو کا تھیلہ ایک سو اسی روپے آپ نے مہنگا کر دیا دس کلو کا تھیلہ آپ نے نوی روپے مہنگا کر دیا بیس کلو کے تھیلے کی قیمت جو ہے وہ تقریبا کوئی ساڑھے نو سا پہ آرمسٹ ایک ہزار ہو چکی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے فلور مل مالکان جو ہیں ان کی منوپلی ہے وہ ان کا گٹ جوڑ ہے ان کے پریشر میں آنکے کیا آپ نے مطلب پیٹرول سمجھ میں آگئی مان لیا بجلی سمجھ میں آگئی مان لیا آٹا کیوں مہنگا ہوا ہے ابھی یہ ہیٹولیٹی سٹور کی قیمت بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ لینے جائیں کسی سٹور پہ کسی دکان پہ وہاں پہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ملے گا آپ کو تو وہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ بنیادی چیز ایک ذریع ملک میں آٹا کیسے مہنگا ہو سکتا ہے اب چینی بھی مہنگی ہو جائے گے دیکھ لیجئے گا آپ پھر شکر مافیا بھی مزے اڑا رہا ہوگا وہ دیکھیں گے نیادی چیزیں اب یہی بات نفتہ اسمیل صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جناب تیس روپے پیٹرل بڑھنے سے کوئی اتنی مہنگائی نہیں آتی ہے اور اسی شام کو آپ آٹا ایک سو اسی روپے فی تھیلا جو ہے بیس کلو کا آپ مہنگا کر رہے ہو یہ مطلب کیا آوام کو کیا بے وکوب بنایا ہوئے آپ لوگوں نے یہ آخر کر کیا رہے ہو آپ لوگ ہم نے امنان خان صاحب کے دور میں مہنگائی پہ آواز اٹھائی ہم ان کے دور میں بھی مہنگائی پہ آواز یوں ہی اٹھاتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا چیزیں بہتر ہو جائیں گی کچھ چیزیں مان لی جناب آپ کو وراثت نے ملی ہے لیکن جو بنیادی چیزیں یہ والی ہیں ان کا کیا ان کا جواب دے آخر کون ہوگا ناظرین آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے میرے اپینین ہے میں نے آپ سے اپینین لینا آپ نے کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا اسے پچھلی حکومت تھی کیونکہ یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت تھی وہ کہتے ہیں یہ ہے آپ فیصلہ کریں آپ عوامے کل کو آپ نے ووٹ دینے جانا ہے ان کو آپ مجھے بتائیں نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ پچھلوں کی وجہ سے تھی اور ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو ضرور کیجئے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ لین کے بعد